اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ عادت کے متعلق اور کس حرف کے کتنے موکلات ہوتے ہیں یہ وغیرہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے اگر کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے آپ دسکریشن بوکس میں یا پھر پلیلیس میں جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں آپ کو نیچے مل جائے گا اور آج میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں کہ اسماع الحسنہ جو اللہ تبارک وطالعہ کے نام ہے وہ سب سے پہلے تو ان نام کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے بعد کونسی قسم کس لیے کام آتی ہے اور اس کے انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز آنے والے ہیں اور بڑی تشریحات کے ساتھ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے جان لیجئے اسماع الحسنہ ہے کیا اسماع الحسنہ کہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے 99 نام کو بعض روایت کی کتاب میں آتا ہے کہ اس کی تعداد تین ہزار ہے لیکن قرآن پاک میں اسے 99 نام نکالے گئے ہیں اور دوسرے جو تین ہزار ہے وہ ایک ہزار صرف انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہے ایک ہزار فرشتوں کو معلوم ہے اور ایک ہزار صرف اللہ تبارک وطالعہ کی ذات اس سے واقف ہے یا اس کا بتانے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہے تو یہ تین ہزار نام ہے لیکن فیلال قرآن پاک میں سے اسے نینیا نے اور بعض میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہزار تورات میں ہے ایک ہزار انجیل میں ہے یہ الگ الگ طرح سے الگ الگ روایتیں موجود ہیں تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں دیکھئے یہ نام اللہ تبارک وطالعہ کے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جلالی ایک ہوتا ہے جمالی اور ایک ہوتا ہے مشترک اور تینوں کے الگ الگ کام ہوتے ہیں یعنی آپ ویسے بھی پڑے اسماع الحسنہ تو بہت ہی فائد مند ہے اور بہت ہی زیادہ بے شمار خوبیوں کا حمل ہے اور جتنے بھی آپ عملیت چاہے اسماع الحسنہ سے اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے کر سکتے ہیں تو پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ اسماع الحسنہ جو ہے وہ جلالی کس لیے کام آتا ہے جمالی کس لیے کام آتا ہے مشترک کس لیے کام آتا ہے تو یہ میں تھوڑے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ عملیات کے دنیا کے اندر آگے بڑھ سکو یا جو لوگ عمل نہیں کرتے وہ بھی آسانی کے ساتھ ان عمل کو کر سکے ہیں سب سے پہلے کہ اسماع جمالی اسماع جمالی کو اسماع رحمت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بہت بہترین کاموں میں کام آتا ہے تو اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں ان اسماعوں کو کس کس چیز میں آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو مرتبے کے لیے یعنی آپ کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے چاہے لوگوں کی نظر میں ہو یا پھر علم کے معاملے میں ہو یا کسی اور مطلب آپ کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے آپ اسماع کو آپ استعمال میں لاسکتے ہو اور اس کے بعد ایک ایک کشائش رسک کے لیے رسک میں برکت کے لیے جن کے رسک کی برکتیں ختم ہو چکی ہے یا پھر اور زیادہ بڑھانے چاہتے ہیں وہ ان اسماع کو آپ پر سکتے ہیں لڑائی میں فتح کے لیے یعنی کہیں پہ جگڑا وغیر آپ کا چل رہا ہے یا پھر کوٹ وغیر میں کیس چل رہا ہے تو اس کی فتح کے لیے آپ اس اسماع مبارکہ کو پر سکتے ہیں امیر اور بادشاہوں کے حضور میں عزت کے لیے بڑے لوگوں کے مہا جانا ہے عزت نہیں مل رہی یا آپ کے پاس عزت تو ہے لیکن اور بھی زیادہ آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی نظر کے اندر اور بھی زیادہ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ حضور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان اسماع کو آپ پر سکتے ہیں اور اس کے بعد اور کامیابی کے لیے یہ آپ پر سکتے ہیں کامیابی کے لیے اگر کامیابی نہیں مل رہی یا پھر کامیابی تو مل رہی ہے اور زیادہ کامیاب ہونے کے لیے آپ اس کو پر سکتے ہیں اور اس کے بعد الفت حاصل کرنے کے لیے یعنی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ ان اسماؤں کو پر سکتے ہیں اپنے مطلب کے لیے اپنے مطلب کوئی آپ کا کوئی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا یا پھر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس اسماؤں کو پر سکتے ہیں ان اسماؤں کی کل تعداد ہے تو یہ چیزیں اگر آپ اس کی پوری اور ڈیٹلز جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے انشاءاللہ اس وقت میں ویڈیو بنا دوں گا اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ انشاءاللہ اس اتوار کے دن ہم لوگ ملے گے لائیو لہٰذا آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کے اپنا ٹائم دے سکتے ہیں آپ کو لنک بھی مل جائے گی اس کی جو میں لائیو آنے والا ہوں تو آپ وہاں بھی اپنا سوال اور جواب لائیو میں رکھ سکتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اسمائی جلالی اسمائی جلالی کو اسمائی حیبت بھی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جلالی قسم کے عمال ہے جلالی قسم کے اللہ کے نام ہے تو یہ اسمائی کس لیہ بھی اس کر سکتے ہیں یہ بھی آپ تشریح سن لیجئے کہ دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جائز طور پر اگر کسی کے درمیان دشمنی ڈالنی ہے تو جائز طور کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں بغض و عداوت پیدا کرنے کے لیے دشمنوں کے اندر اگر بغض و عداوت پیدا کرنا ہو یا شرعی طور پر آپ شرعی طور پر کسی کے اندر وہ عداوت وغیرہ پیدا کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں دشمن کو ظلیل و خار کرنے کے لیے کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس کو ظلیل کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے آپ ان اسمائوں کا استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کے گھر کو ویران کرنے کے لیے یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مجبوری کے طور پر ہی ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کے اسباب رزق کو روکنے کے لیے اور یہ چیز استعمال ہوتی ہے تو یہ کافی چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہے اور مقاصد کے لیے بھی ان اسمہ کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کل تعداد اس کی اکیس ہے لہٰذا اس کے بارے میں بھی ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اور تیسری جو قسم ہے وہ ہے اسمائے مشترک اسمائے مشترک جمالی اور جلالی دونوں صورتیں رکھتی ہیں یعنی کچھ جس میں جمالی اثرات بھی پائی جاتے ہیں اور کچھ جلالی اثرات بھی پائی جاتے ہیں ہر نیک اور بد کام میں عمل کیے جاتے ہیں یعنی اچھے کام کے لیے بھی اور بد کا مطلب یہ نہیں ہے آپ برے کام میں یوز کریں مطلب کہ جس طرح جلالی اور جمالی میں جلالی جو دشمنوں کے لیے یوز کی جاتے ہیں ان دونوں صورتوں میں آپ اسے استعمال میں لا سکتے ہیں تو ان اسمائوں کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے تو کبھی دعوت اور زکاة کے خیال سے بھی پڑھتے ہیں کبھی تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھتے ہیں کبھی تسبیح کے دانوں کو اپنی طرف پھیرا کے پڑھتے ہیں دشمن کی تباہی اور زلدت کے لیے پڑھتے ہیں اور کبھی بائیں طرف یہ الگ پڑھنے کے طریقے ہیں بیماری شفا کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جس تسبیح پر ان اسمہ کو پڑھا جائے ان کو پانی پر اور پاک برطن پر دھوکر بھی پڑھتے ہیں آسیب کے لیے بھی ان کو پڑھا جاتا ہے جلالی کو بھی پڑھا جاتا ہے اور اس کو بھی پڑھا جاتا ہے اور صحت اتندرستی کے لیے جادو کے اثر یہ تمام چیزوں کے لیے ان ناموں کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی جو کل تعداد ہے وہ ہے 32 تو یہ کچھ چیزیں تھی اب ان کے بعد ان کی تشریحات بھی ہے کچھ زکاة کے ذریعے پڑھی جاتی ہے جیسے میں نے بتایا اور کچھ ایسے ان کی تعداد کی حصابی اور روزانہ کے عمل کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے تو یہ کچھ تشریحات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اور بھی آپ اگر کسی تشریح چاہتے ہیں اور الگ الگ پڑھنے کے طریقے چاہتے ہیں کمنٹ میں بتائیے انشاءاللہ اور یہ جو ہمارا پیج ہے وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ویڈیوز انسٹاگرام پر بھی آئیں گے اور فیس بک پر بھی آئیں گے لہذا آپ لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم سبسکرائب کیجئے 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 موسیقی